فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدار پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گھدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بسیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گھدے پر پھر آیا جا رہا ہے پھر جیل تین سنوں سال جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کا بنی آمین کو روک لیا پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوبہ اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی پھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چھوڑی کے نیچے سے نکالا باپ کا لفظات ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھاکوں کاموش کاموش سبر پکرائے پکرائے جب یعقوب علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا دوں یا اللہ اب مجھے ملا جا اپنے گھر والے ملا بتا دو پہلے روکا واقع اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر وجہنا ببضاعت مزجاد فاغفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزل متصدد کیا آجزی ان کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے تو یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاتح تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹائے اس دن میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ کیوں کون سنا رہے ہیں کیوں اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جب عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مٹ ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون نے ٹوٹ کے چیز بنتی یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنا یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا پھر جا کر زیب تن ہوا ہے ہل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاہلون یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیه اذ انتم عامدون ہمیں دونوں کا فرق بتاتے یوسف اور اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بگھر کیا آج اس کا مزہ چکھر ہو کا نہیں چکھر ہو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وہوہ یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤ حل علمتم ما فعلتم ویوسف و اخیہ اذ انتم جاؤ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگاؤں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا ابو بکر تمہیں پتا چلا یہ ہے ہمارا محابرہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعل تم فعل عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوجھ کہنی ایزان تم جاہل ہوں نادانی میں ہو گیا بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا قرآن سارے خوبصورت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے یہ قرآن کے سب سے خوبصورت آیت یہ جو یہ لفظ بھی یہاں ابنی اگا شاہکار ہے حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دیشمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اینک شیر حیرت میں انگلی اٹھ رہی ہیں اینک لأنت یوسف پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اینک لأنت یوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا آپ یوسف ہو یوسف تو نہیں تقویہ اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا تقویہ کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے